بلٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے آمدن سے زائد اساسوں کا کیس وفاقی وزیر خزانہ عساق ڈار کو اعتصاب عدالت سے بڑا رلیف مل گیا اعتصاب عدالت نے عساق ڈار کے خلاف کاروائی ختم کرنے کا حکم دے دیا ہے تفصیلات جانتے ہیں زمہ کے روائندے سحیل رشید سے جی سحیل اپ ڈیٹ کیجئے سبھا دیکھیں یہ پاناما سکینڈل کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو چار مقدمات قائم کیے گئے تھے ان میں سے آخری کیس تھا جو آج اعتصاب عدالت سے ختم ہو گیا یعنی کہ اس ساری سکینڈل سے جو بھی کیسز نکلے تھے ان کا آج بازابتہ ایک منت کی انجام اعتصاب عدالت کیا تک ہو گیا ہے اس آگ ڈار کے خلاف جو آمدن سے زائد اساسے بنانے کا کیس 2017 میں بنیا گیا تھا اس پر اب مزید ٹرائن نہیں چلے گا یہ اعتصاب عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو نیاب قوانین میں ترمیم کی گئی ہے اس کے بعد اس عدالت کا اختیار ہی نہیں کہ اس کیس کو سنے اس آگ ڈار کی جانب سے اگرچہ بری کرنے کی درخواست دائر کی گئی تھی کہ ان کے خلاف کیس کی جو ہے اس میں کوئی شواہد ایسے موجود نہیں ہے انہوں نے تمام اساسے جو ہیں وہ جائز رائے آمدن سے بنائے رکھے ہیں اور نیاب نے تحقیقات کیے بغیر ایک کیس قائم کیا ہے لیکن عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ ہم اس بریت کی درخواست پر بھی فیصلہ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ اب ہمارے پاس اختیار ہی نہیں رہا اس کیس کو سننے کا لہذا اس کا جو ٹرائل اس کو یہیں پر روکا جاتا ہے اور جو ریفرنس ہے نیاب کا وہ اعتصاب بیورو کو ہی واپس بیجا جائے گا وہ ہمارے وہ زیرے التفاہ تصور کیا جائے گا لیکن اب اعتصاب دالت میں اس کا ٹرائل مزید نہیں چلے گا یہ فیصلہ اعتصاب دالت کے جج محمد بشیر نے سنایا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کئی دیگر کیسز بھی اسی بنیاد پر یہاں سے واپس کیے گئے تھے لیکن اس پر پورے میرٹس پر دلائل سنے گئے تھے بری کرنے کی درخواست پر جس میں ٹھوس وجوہات بیان کی گئی تھی اساگڈار کی جانب سے بھی اور نیاب نے ایک تفصیلی جواب بھی جمع کروایا تھا جس میں ان کی جانب سے درخواست مسترد کرنے کا واضح طور پر تو نہیں کہا گیا تھا لیکن اساگڈار کی جو اعتراضات تھے سارا کیس قائم کرنے کے جو پروسس ہے اس کے اوپر اس کو ضرور مسترد کیا گیا تھا اب دالت نے یہ کہا کہ ہمارا اختیار باقی نہیں بچا اس کیس پر لہٰذا اس کی مزید ٹرائل کی جو کاروائی ہے وہ آگے نہیں چلے گی اساگڈار کو خود جو ہے وہ استثراحہ حاصل تھا مستقیل طور پر دیا گیا تھا ازری سے جب وہ وہاں پر پیش ہوئے تھے بیرون ملک سے واپسی کے بعد اس لیے وہ خود آج پیش نہیں ہوئے ان کے جو شریک ملزم نامزد کیے گئے تھے اس میں سابق صدر نیشنل بینک سعید احمد وہ یہاں پر ادالت میں موجود تھے انہوں نے خود فیصلہ سننا ہے اور اب ادالت نے یہ قرار دیا ہے سبگیت کرنے کے لیے شکریہ سوہیل رشید الیکشن کمیشن نے پندرہ جنوری دوہزار تیس اس کو کراچی میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا حکم دے دیا ہے الیکشن کمیشن نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے اس حوالے سے بزید تفصیلہ جانتے ہیں سما کرمائے دے شہزاد علی سے جی شہزاد بتائی گا ہم خبر سامنے آ گئی ہے پلکل ایک بڑی خبر سامنے ہے سندھ میں بلدیاتی انتخابات سے مطلق جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے اب فیصلہ سامنے آ گیا ہے بھی فرام کی جائے کیونکہ جو سندھ گورنمنٹ کی جانے سے یہاں پر درخواست آئی تھی وہ یہ تھا کہ سیکیورٹی کی ادم پرامی کے بعد جو ہے وہ الیکشن کو نویر اس کے لیے ملتبی کیا جائے تو الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ سندھ حکومت کی جو درخواست اس کو مطلق کر دی ہے کراچی اور ہیڈرپاد کی سات دیویزن میں بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ پندرہ جنوی کو منقض ہوں گے ایسا الیکشن کمیشن کے فیصلے میں سامنے آئے الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت اور زبائی حکومت کو الیکشن پروسس میں جو ہے وہ سیکیورٹی پرام کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ حکم جاری کر دیا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ سندھ حکومت جو درخواست ظاہر کی تھی انہوں نے یہ موقع پر اختیار کیا تھا الیکشن کمیشن میں کہ سیکیورٹی دستیاب نہیں ہے جس کے بعد جو ہے وہ نوے روز میں الیکشن کو ملتبی کی جائے پندرہ نومبر کو یہ درخواست جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں پائل کی گئی تھی جس کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے پندرہ جنوری کے اس تمام جو فریکنس ان کے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا جس سے جو ہے وہ آج سب یارہ بجے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ہونا تھا لیکن اب دیر وجوات کی بنا پر الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ تین بجے کا وقت دیا تو اس لکہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے پندرہ جنوری دوہزار تیس کو جو ہے وہ سن میں بلدیاتی انتخابات کی حوالے کیلئے بڑا حکم جاری کر دیا ہے ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بڑا حکم جاری ہوا ہے یہاں اس خبر کے حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ الیکشن کمیشن نے پندرہ جنوری دوہزار تیس کو کراچی میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا حکم دے دیا ہے الیکشن کمیشن نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے یہ اہم فیصلہ ہے جو کہ سامنے آئے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اور اس سے کب جو ہے یہی کہا گیا تھا کہ اس فیصلے کو محفوظ کیا گیا ہے تاہم اب اس فیصلے کو سنا دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے پندرہ جنوری دوہزار تئیس کو کراچی میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا حکم دے دیا ہے الیکشن کمیشن نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے بلکل آپ کو بتائیں جماعت اسلامی تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن سے بلدیاتی انتخابات جلد کرانے کے صدا بھی کی گئی تھی اور اب اہم خبر یہ سامنے آ رہی کہ الیکشن کمیشن نے پندرہ جنوری دوہزار تئیس کو کراچی میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا اب حکم دے دیا ہے جبکہ الیکشن کمیشن نے جو محفوظ کیا تھا فیصلہ وہ بھی سنا دیا ہے آئی جی سندھ اور چیف سیکیٹری سیکیورٹی فرام کریں الیکشن کمیشن نے ایسا کہا ہے جبکہ سندھ حکومت کی الیکشن نوے روز کے لیے ملتوی کرنے کی جو درخواست تھی وہ اب مسترت ہو گئی ہے اور اب بقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے جو محفوظ فیصلہ تھا الیکشن کمیشن نے وہ سنا دیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے پندرہ جنوری دوہزار تئیس کو کراچی میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا حکم دے دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتانے چلیں کہ جو درخواست دائر کی گئی تھی جماعت اسلامی طریقہ انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن سے بلدیاتی انتخابات جلد کرانے کی صدا کی گئی تھی اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اہم فیصلہ سامنے آیا ہے جبکہ سندھ حکومت نے بھی درخواست مسترت جو ہے وہ ان کی درخواست مسترت کر دی گئی ہے انہوں نے کہا تھا کہ نوے روز کے لیے اس کو ملتوی کر دیا جائے لیکن اب الیکشن کمیشن نے پندرہ جنوری دوہزار تیس کو کراچی میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا حکم دے دیا ہے الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے پلکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور اس کیس میں اس تمام تر صورتحال میں اہم ڈیبلپمنٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا تاہم پندرہ جنوری دوہزار تیس کو اب یہ الیکشن کرائے جائیں گے اور اس سے پہلے جس طرح سے آپ بات کرے تھے شازیب کے جماعت اسلامی کی جانب سے بھی کہا گیا تھا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے اور پندرہ جنوری دوہزار تیس کو اب یہ جو الیکشنز ہیں وہ کرائے جائیں گے الیکشن کمیشن کا یہ عام فیصلہ ہے جو کہ سامنے آیا ہے آئی جی سند اور چیف سیکشری سیکیورٹی فرام کرے الیکشن کمیشن کا ایسا کہنا ہے جبکہ سند حکومت کی الیکشن نوے روز کے لیے ملتوی کرنے کی جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے تو الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے الیکشن کمیشن نے پندرہ جنوری دوہزار تیس کو کراچی میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے مزید کیا تفصیل آتے ہیں جانلے تسامہ کے نمائندے شہزاد علی سے جی شہزاد علی اب ڈیر کھیجے شہزاد آپ کو آواز آ رہی ہے جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر جہاں پر جو ہے وہ بڑا فیصلہ سند کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جاری ہوا ہے الیکشن کمیشن نے پندرہ جنوری کو جو ہے وہ سند میں الیکشن کا انقاد کے حوالے سے حکم جاری کر دیا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ پندرہ نومبر کو یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سند حکومت کی جانب سے ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی جس میں جو ہے وہ سیکیورٹی کو ایشو بنا کر درخواست کی گئی تھی الیکشن کمیشن سے کہ الیکشن کو جو ہے وہ نوے روز کے لیے ملتوی کر دیا جائے لیکن الیکشن کمیشن نے پندرہ نومبر کو اس حوالے سے جو ہے وہ سمات کی تمام فریقین اس میں جو ہے وہ جماعت اسلامی اور ایمکیو ایم بھی تھے جماعت اسلامی کی جانب سے یہ موقف اس وقت تا اختیار کیا گیا تھا کہ پائنٹالیس دن کے لیے الیکشن جو ہے وہ ملتوی کر دیا جائیں اور ایمکیو ایم نے جو ہلکا بندیوں کا جو ایشو تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ الیکشن ملتوی کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ درخواست کی تھی لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بڑا حکم نامہ جاری کیا ہے اور پندرہ جنوری کو جو ہے وہ الیکشن کروانے کا حکم دے دیا ہے سندھ میں سندھ کے جو کراچی اور ہیدراباد کی ساتھ ڈیویینز ہیں ان میں جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ اب ہوگا اس الیکشن کمیشن کے اس حکم نامے کے بعد جو ہے وہ آج صبح یارہ بجے کا ٹائم دیا گیا تھا الیکشن کمیشن میں اس آم فیصلے کے لیے لیکن یارہ بجے نگذیر ہوتیات کی بنا پر اس کو جو ہے وہ ملتوی کیا گیا جس کے بعد جو ہے وہ تین بجے کا وقت دیا گیا اور تین بجے میں جو ہے وہ الیکش اچھا شہزاد یہاں پر یہ ذریب بتائی گا ایک تو سیکیورٹی کے حوالے سے اس فیصلے میں کیا کہا گیا ہے خاص طور پر ایمکی ایم کی جانب سے الیکشن سے قبل قانون سازی حلقہ بندیاں اور ووٹر لسٹوں کی درستگی کی استعداد بھی کی گئی تھی اس حوالے سے اس اہم فیصلے میں کیا کہا گیا ہے جی بالکل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ جو وفاقی اور سبائی حکومتیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ آئی جیسید اور چیف سیکریس سندھ کو جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس آہم کیس میں جو ہے وہ حکم جاری ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ پندرہ جنوی تک جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات جو ساتھ ڈویز میں منعقد ہونے ہیں وہ الیکشن کروایا جائے اور ال فالے سے کہا جا سکتا ہے کہ جو ایم کیو ایم کے اترازات تھے اس پر بھی جو ہے وہ خاطر خواہ کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی لیکن جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بڑی پیشرفت ہوئی ہے جس میں جو ہے وہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پندرہ جنوری کو جو ہے وہ کراچی اور ہیدراباد کی جو ساتھ ڈویز ہیں وہاں پر جو ہے وہ الیکشن کے انقاد کا جو ہے وہ حکم جاری کر دیا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ سندھ حکومت کی جو درخواست تھی کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے سیکیورٹی کے ادم دستیابی کے باعث جو ہے وہ اس وقت الیکشن کمیشن نے اس کو مصرد کر دیا ہے اور الیکشن کروانے کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا حکم نامنا جاری کر دیا ہے تو الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اب پندرہ جنوری کو دو ہزار تئیس اگلے سال جو ہے وہ الیکشن میں جو ہے وہ منقض ہونے جا رہے ہیں کراچی اور سندھ جو ہے وہ ہیدراباد کی جو ساتھ ڈی وی اینز ہیں ان میں جو ہے وہ الیکشن کا انقاد ہوگا تو اس حوالے سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو فیصلہ محفوظ کیا تھا اس کے لیے جو ہے وہ بائیس نومبر کی تاریخ دی گئی تھی کہ بائیس نومبر کو جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان میں اس اہم کیس کا فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا اور اب جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اس بڑے کیس میں جو ہے وہ فیصلہ جاری کر دیا ہے اور پندرہ جنوری کو جو ہے وہ کراچی اور جو ہیدراباد کی ڈیوینز ہیں وہاں پر جو ہے بلدیاتی انتخ آپ کا انقاد کیا جائے گا جی بلکل ہمارے نمائندے ہمیں اپ ڈیٹ کریں یہ عام فیصلہ سامنے ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے پندرہ جنوری دوہزار تئیس کو اب کراچی اور حیضراباد کی جو ساتھ ڈیویزنز ہیں ان میں اب یہ الیکشن کرایا جائے گا اور اس سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ سندھ میں دوسرے مرلے میں کراچی اور حیضراباد میں ولدیاتی انتخابات کئی بار ملتوی بھی ہو چکے ہیں اور اب الیکشن کمیشن اس حوالے سے آج یہ فیصلہ سنایا ہے کہ پندرہ جنوری دوہزار تئیس کو ساتھ ڈیویزنز میں کراچی اور حیضراباد کے یہ الیکشنز کروائے جائیں گے تو الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ پندرہ نومبر کو محفوظ کیا تھا اور اس سے قبل سندھ ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے ولدیاتی انتخابات کے التوا کے خلاف جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو دو ماہ میں کراچی اور حیضراباد میں ولدیاتی انتخابات کے انعقاد کا حکم بھی دے دیا تھا تاہم اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے پندرہ جنوری دوہزار تئیس کو کراچی میں ولدیاتی الیکشن کرانے کا حکم دے دیا ہے الیکشن کمیشن نے محفوظ کیا گیا یہ فیصلہ سنا دیا ہے تو کراچی میں ولدیاتی الیکشن اب پندرہ جنوری دوہزار تئیس کو ہوں گے الیکشن کمیشن نے اپنا محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا آئی جی سندھ اور چیف سیکیورٹری فرام کریں گے الیکشن کمیشن کا ایسا موقف ہے جبکہ سندھ حکومت کی الیکشن نوے روز کے لیے ملتوی کرنے کی جو درخواست ہی وہ مسترد کر دی گئی بلکہ شہزاد آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاڑے تھوڑا سا پس منظر بھی بتائیے گا جس طریقے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پہلے سہراب کے پائز بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کیا گیا تھا اس کے بعد کیس کس طریقے سے آگے بڑھا اور کیا کچھ ہوا میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کو آپ ضرور بتائیے آہ جی بالکل الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ پہلی بار جو ہے وہ جب جون میں یہاں پر سندھ حکومت آئی تو ان کا یہ موقف تھا کہ سہلاب کی تباکاریوں کے باعث جو ہے وہ ذریعہ انتظامیہ جو ہے وہ اس کا فوکس سہلاب کے زدہ علاقوں پر ہے جس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کی درخواست منظور کی تھی اور جو ہے وہ الیکشن کو ملتوی کیا گیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم پر سندھ حکومت جو ہے وہ نوے روز کا اس حوالے سے جو ہے وہ ٹائم مانگنے کے لیے الیکشن کمیشن میں پہنچی اور سندھ حکومت نے جو درخواست کی تھی کہ نوے روز کے لیے الیکشن کو ملتوی کیا جائے کیونکہ جو ملکی حالات ہیں اس باعث جو ہے وہ سیکیورٹی کی جو ہے وہ دستیابی نہیں ہو سکے گی اور الیکشن پراسس کو پرامن طریقے سے انقاد کے لیے جو ہے وہ سیکیورٹی درکار ہوگی تو جو دوبارہ سندھ حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں پہنچی تو نوے روز کے لیے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جو درخواست کی گئی تھی اس میں جو ہے وہ ملتوی کرنے کی استضاقی گئی تھی اس حوالے سے جو ہے وہ دیگر فریقین جو تھے جماعت اسلامی اہم کیس میں جو فریق تھی ان کے جانب سے یہ کہا گیا کہ پینٹالیس روز کے لیے اس انتخاب کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا جائے جبکہ ایم کیو ایم نے انتخاب کو ملتوی کرنے کے حوالے سے یہ موقف اختیار کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کے مردم شماری جو ہے وہ دوسط طریقے سے نہیں ہوئی اور ہلکا بنیوں کا جو ایشو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا تھا تو الیکشن کمیشن نے جب پندرہ نومبر کو یہ درخواست یہاں پر آئی تو الیکشن کمیشن نے تمام فریقین کے دلائل سننے کے بعد اس فیصلے کو محفوظ کیا تھا اور جو تاریخ بتائی گئی تھی کہ بائیس نومبر کو اس اہم کیس کے حوالے سے جا ہے وہ فیصلہ جاری کیا جائے گا تو آج جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کی جو دوسری درخواست یہاں پر آئی تھی اس کو مسترد کرتے ہوئے جو ہے وہ پندرہ جنوری کو الیکشن کے انعقاد کا حکم دے دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پرامن طریقے سے الیکشن کے انعقاد کے لیے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو یہ ہدایت بھی جاری کی ہیں فیصلے میں کہ پرامن طریقے سے الیکشن کا انعقاد کروایا جائے الیکشن کے انعقاد کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیف سیکٹری سندھ رائی جی سندھ کو بھی ہدایت دی گئی ہیں کہ الیکشن کے پروسس کو پرامن طریقے سے پائے تک میل تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ فول پر سیکیورٹی بھی فراہم کی جائے تو اس حوالے سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا بڑا حکم سامنے آیا ہے کراچی اور ہیدراباد کی جو سات ڈیویجنز ہیں وہاں پر جو ہے وہ پندرہ جنوری کو الیکشن جو ہے وہ منقض ہوگا اس اہم کیس حوالے سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب سے تھوڑی دیر قبل جو ہے وہ بڑا فیصلہ جاری کر دیا ہے اور سندھ حکومت کی جو درخواستی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے جی بلکل جس طریقے سے ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے شہزاد کے پہلے ووٹر اور عملے کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے حوالے سے بھی اس میں بات چیت ہو رہی تھی جب سامات ہو رہی تھی اور ایسے میں اس تفسار بھی کیا جارہا تھا چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے کہ کیا شارٹ فال جو ہے وہ ہم پنجاب سے پورا کریں وہ کس طریقے سے پورا کیا جائے جبکہ سندھ حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو سیکیورٹی اہلکار ہیں جو نفری ہے وہ اس وقت اتنی موجود نہیں ہے کہ انتخابات کرائے جائیں تو جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں شہزاد کے اب تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس میں کیا کہا گیا یہ تو آپ بتا رہے تھے اسی پر ہم مزید بات بھی کریں گے شہزاد سے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انام میمن صاحب نے شرجیل انام میمن صاحب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اہام فیصلہ سنا دیا گیا ہے سندھ حکومت نے استعداد کی تھی نوے روز کے لیے خاص طور پر کے ملتوی کر دیا جائے لیکن اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا آپ کیا کہیں گے جی شرجیل میمن صاحب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے آپ اس پر جی شرجیل ایکشن کمیشن کے تمام خیصلوں کو ہم اترام کر دیکھتے ہیں جو جتنے بھی آئینی گار ہیں ایکشن کمیشن ہے ہم تمام آئینی گاروں پر ہم اترام کرتے ہیں جو ان کی حکامات ہوں گے اس میں سندھ حکومت باقاعدہ طور پر اس کو منومن عمل کرے گی ٹھیک ہے اچھا صرف جس طرح سے آپ لوگ کی ریزرویشن تھے سندھ حکومت کی جانب سے الیکشن نوے روز کے لیے ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کی گئی تو فائنلی اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے فیصلہ سنایا گیا ہے ایکارڈنگلی آپ اس کو فالو کریں گے ہمارا ہم پر یہ آئینی طور پر لازمی ہے کہ ہم تمام آئینی ساتھلے آئینی اترام کے ساتھلوں کو ہم مانیں ہم انتے مانیں گے آپ پیپلز پارٹی تیار ہے الیکشن کے لیے پیپلز پارٹی تیار ہے الیکشن کے لیے اور جو سیکیورٹی کے حوالے سے کنسرنس تھے اس حوالے سے اب سندھ حکومت کیا کر رہی ہے سیکیورٹی کے ساتھ سلاب میں پولیس حلہ بھی مختلف ازلا میں دیٹلائی دے رہے تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ سراج کی الیکشن کو دو مرحلہ میں کرائے جائے تو اس وقت وہ ہماری سزا ممضور نہیں ہوئی تھی اور اب بھی اسلام آباد میں ہماری سندھ پلیس کی دیٹرالمنٹ ہے یا آج کی بات دیب اگر یہ جنرلی میں یہ کیا ہوگا اگر جنرلی میں خدا نہ کہاستا کوئی سرا مشہو نہیں ہوگا اس سے پہلے آپ نے یہ موقع اپنایا تھا کہ جو نفری ہے وہ کم ہے اور اس سیکیورٹی کے حوالے سے کنسرنس تھے تو اب جو ہے وہ جیسی راپتہ ہوگا دوبارہ سے شرچیل انام میمن صاحب سے تو بات کریں گے تو شرچیل انام میمن صاحب کا یہی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن کے لیے بالکل تیار ہے اور جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا ہے وہ اس کو اوبے کریں گے اور اس کے ایکارڈنگ لی وہ تمام تر چیزیں فالو کریں گے اور نفری کا پہلے ان لوگوں کو مسئلہ تھا جس کے حوالے سے ان کو ریزرویشن سے تہام اب جب ای سی پی کا فیصلہ سامنے آئے تو اس کے بعد شرچیل انام میمن کا یہی کہنا ہے کہ وہ ایکارڈنگ لی اس کو فالو کریں گے اور اب بکور خبر شامل کریں گے کراچی سے کراچی کلہ کے ڈیفنس میں کار سوار نے فائرنگ کر کے پولیس اہلکار کی جان لے لی پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزم لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا مقتول عبدالرحمن شاہین فورس میں تیونات تھا مقتول کا تعلق بنیر سے تھا اور اگلے ماں شادی تیہ تھی پولیس کے مطابق ملزم کی شنافت ہو گئی ہے خرم نصار پانچ نومبر کو سویڈن سے کراچی آیا تھا گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں وقت تھا رات گیارہ بچ کر چالیس منٹ علاقہ کراچی کا ڈیفینس فیز فائی ایک کالی گاڑی گزرتی ہے جس کا تاقب موٹر سائیکل پر سوار دو اہلکار کر رہے تھے پولیس کا کہنا ہے کہ گاڑی خرم نصار نامی نوجوان ڈرائیو کر رہا تھا جس کے ساتھ فرنڈ سیٹ پر ایک لڑکی بھی موجود تھی جو کچھ فاصلے پر جا کر کار سے اتر گئی اور پھر پولیس اہلکاروں نے گاڑی کو رکا عبد الرحمان نامی پولیس اہلکار خرم نصار کے ساتھ کار کی فرنڈ سیٹ پر بیٹھ کر کچھ دور گیا پھر گاڑی رکتی ہے پولیس اہلکار بھی اترتا ہے اور خرم نصار بھی ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر باہر آ جاتا ہے اس کے بعد دونوں میں تقرار شروع ہو جاتی ہے دونوں اسلحہ تانتے ہیں اور تقرار کے بعد خرم نصار اہلکار کو گولی مار دیتا ہے گولی لگنے کے بعد شاہین فورس کا اہلکار عبد الرحمان موقع پر ہی دم توڑ گیا اس اس پی ساؤتھ اصد رضا کا کہنا ہے ملزم خرم نصار فرار ہو گیا ہے مگر اس کی گاڑی تحویل میں لے لی گئی ہے ڈی آئی جی ساؤتھ ارفان بلوچ کا کہنا ہے کہ ملزم کی تفصیلات ایف آئی اے کو فراہم کر دی گئی ہیں تاکہ ملزم بیرون ملک فرار نہ ہو سکے ملزم خرم نصار حال ہی میں سویڈن سے تعلیم حاصل کر کے وطن باپس لوٹا تھا کیمرمین محمد جزوان کے ساتھ شانواز علی قادری ساماہ کراچی کراچی میں پولس اہلکار کے قتل نے اہم سوالات کھڑے کر دیئے ہیں ملزم خرم پر جس خاتون کے اغوا کا الزام لگایا گیا وہ کہاں گئی اب تک کچھ پتا نہ چلا اس معاملے پر ڈی آئی جی ساؤتھ ارفان بلوچ کا کہتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں رات کو ہمارے شاہین فور سے وہ گشت کرتی ہے یہاں پہ سارے کراچی میں گشت کرتی ہے تو یہ بھی دو ہمارے کانسٹیبلز تھے اور یہ گزری تھانے کے کانسٹیبلز تھے وہاں گشت کر رہے تھے تو اچانکہ انہوں نے دیکھا کہ ایک ہتھیار والا آدمی ہے وہ ایک لڑکی کو زبردستی اغوا کر کے لکھے جا رہے ہیں سر یہ بتا دیئے تھا کہ اس خاتون کا کچھ پتا رکھ سکتا ہے اس بات کی قدردیگ ہو سکتا ہے کہ واقعی خاتون کا اغوا کیا ہے نہیں خاتون جو کانسٹیبل ہمیں بتا رہا ہے کہ خاتون جو ہی ہم اس کو رکھائے تو وہ خاتون گھاڑی سے نکل کے بھاگ گئی ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں لگا کہ وہ کون تھی ہے کیونکہ ہمارا سارا فوکس اکیوز کے اوپر ہے ایک ایس اوپی بنی گئے کہ جو چائنڈ پورس ہے وہ چار ایک ساتھ جائیں گے نفری کی کمی کے وجہ سے یہ چار ایک جگہ بنی کرتے اور اس کے پھر ٹیمیں بن جاتی ہیں اور پھر الگ الگ بھی اغشت کرتے ہیں پولیس اہلکار عبد الرحمن کے قاتل خورم نسار کی تلاش جاری ہے پولیس نے کلفٹن میں ملزن کے دو رشتداروں کے گھروں پر چھاپے مارے ہیں اس حوالے سے مزید افصالات حاصل کرتے ہیں چیف ٹرائم ریپورٹر احمر رحمان خان سے جی احمر کچھ پتہ چل سکا؟ آجی بلکل کاتل خورم نسار کی تلاش میں پولیس کے چھاپے جاری ہیں پولیس نے کلفٹن میں جو ملزن کے دو رشتدار ہیں ان کے گھروں پر چھاپا مارا ہے نمبروں پر رابطہ کیا تھا جب ان دونوں نمبروں کی بدیل نکالی گئی تو وہ اس کے قریدی رشتداروں کی تھی پھر ان کے گھروں پر کلفٹن میں واقعی جو ان کے گھر ہیں ان پر چھاپے مارے گئے اور ان دو رشتداروں کو حراست میں لیا گیا ہے جن سے سب کچھ سے دیاری ہے کہ ملزن ان کو کیا کہہ کر آخری گھتگو کیا کی اس نے کہ وہ کہاں فرار ہو رہا ہے تو اس حوالے سے تمام رشتداروں سے یہ چیزیں پوچھی جا رہی ہیں سپید رنگ کی جاری میں ملزن فرار ہوا ہے اس کی تفیلات بھی ملزن کی حاصل کرنی گئی ہے ٹھیک ہے اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ ایمر کراچی کے علاقے ڈیفنس میں فائرنگ کرنے والے ملزن خورم نصار کے اہل خانہ واقعی کے بعد گھر چھوڑ کر چلے گئے پولس نے چوکیدار کو حراست میں لے لیا مزید جانیں گے شاہنواس قادری سے شاہنواس قادری کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس دیکھیں میں اس وقت کے ڈیفنس کی ستائیس ٹریٹ پر موجود ہوں جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ملزن تھا خورم نصار اس کا گھر تھا میرے کیمرہ میں آپ کو دکھائیں گی گھر ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ خورم نصار کا گھر ہے واردات کرنے کے بعد خورم نصار فوری طور پر اپنے اس گھر میں آیا اور اس نے اپنی گاڑی جو تھی کالے کلر کی وہ یہاں پر کھڑی کی اور دوسری گاڑی لینے کے بعد یہاں سے فرار ہو گیا ابتدائی تفتیش میں پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب پولیس یہاں پر پہنچی تو چوکیدار نے اس کو یہ ساری صورتحال بتائی اور پولیس نے چوکیدار کو حراست میں لیا ہے پولیس کو اس گھر سے کچھ منشاعت بھی ملی ہے اس کے علاوہ جو خورم نصار کے کمرے سے جو پسٹل تھا وہ بھی پولیس نے برامت کر لیا ہے واقعہ کی مزید تفتیش کی جا رہی ہے اطراف کی جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ بھی حاصل کیا جا رہے ہیں اس وقت یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں گھر میں اس پر ان کے جو والدین تھے وہ یہاں سے چلے گئے ہیں اور ہم نے بھی کوشش کی دروازہ بجانے کی لیکن اندر سے کوئی نہیں نکلا ہے تو پولیس کی جانب سے منظم کو تلاش کیا جا رہا ہے اور منظم کا یہ دعویٰ ہے کہ منظم کو بہت جل گرطار کر لیں گے ویلکم بیک عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس میں فوجداری کاروائی کا آغاز ہو گیا زلہ الیکشن کمیشنر نے ایڈیشنل سیشن جج کے روبرو بیان کلم بند کرا دیا کہ اس کی مزید سمات آٹھ ڈسمبر تک ملتوی کر دی گئی ایک علاقہ کو بتائیں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس میں فوجداری کاروائی کا آغاز ہو گیا ہے زلہ الیکشن کمیشنر نے ایڈیشنل سیشن جج کے روبرو بیان کلم بند کرا دیا کیس کی مزید سماعت آٹھ دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے ستابک سیکرٹری الیکشن کمیشن کا بدل شاہتہ کہنا ہے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کرپٹ ٹریکٹسز کے مرتقب ہوئے ہیں سیکشن عدالت انہیں تین سال کی سزا دے سکتی ہے سیکشن دو سو بتیس کے تحت الیکشن کمیشن بھی پانچ سال کے لیے عمران خان کو نا اہل قرار دے سکتا ہے قانون کی روشنی میں عمران خان نے اپنا ڈیفنس کرنا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں جو توشہ خان کے جو پیٹس کروڈ تیس کروڈ ہائیس کروڈ جتنے پیسے ہیں تو آپ نے اپنے سالانہ گوشماروں میں اس کا ذکر نہیں کیا دو ہزار اٹھارہ سے دے کر دو ہزار اکیس تک تو یہ قانون کی نظر میں یہ انتہائی جو ہے کرٹ پیٹسز کے زمرے میں اور حقائق چھپانے کے زمرے میں آتا ہے اب جب اگر یہ سیشن جلس جن کو سزا دے دیتا ہے تین سال کی تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ایک اور بڑے اختیارات ہیں وہ اختیارات ہیں کہ اسی سیکشن دو سوٹ پتیس کے تحت عمران خان صاحب کو پانس سال کے لیے نہیل قرار دے سکتا ہے اب آپ کو بتائیں پی ٹی آئے خبر پختوں خواہ کے جنرل سیکیٹری علیہ مین گنڈا پور کی مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے پاک فوج کے حق میں ریلی نکالنے پر ڈاکٹر حشام پر شدید تنقیت کی آپ کو سنواتے ہیں پاکستان میں امریکی صفید ڈانلڈ بروم نے کراچی کا دورہ کیا اور قوت سماس سے محروم بچوں کے اسکول کے عدداران سے ملاقات کی اس موقع پر ڈانلڈ بروم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے امریکی خدمات خیر معمولی اہمیت کی حامل ہے دوشتہ برسوں میں امریکہ نے پاکستان میں پچاس فیصد سے زیادہ سرمایہ کاری کی امریکی حکومت نے سلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے ستانوے کروڑ ڈالر جاری کیے جبکہ امریکی عوام نے نیجی شعبے نے الہدہ سے تین کروڑ بیس لاکھ ڈالر کے اتیاب بھیجے اور اب ایک نظر عالمی خبروں پر روس یوکرین جنگ کو دو سو بہت تاروز ہو گئے زپوریشیا جہوری بجلی گھر کے قریب مباری کے بعد خیرسون اور میکلوف کے لوگوں کا انخلہ جاری ہے یوکرینی صدر زلنسکی نے روسی حملے کے نو ماہ مکمل ہونے پر اپنی قوم کو خراجی تحسین پیش کیا یادگار شہدہ پر عظم کیا کہ اپنا سب کچھ وارنے پر تیار ہے لڑائی کو آخر تک لڑیں گے امریکی وزیر دفاع الائی ڈاستن کی چین کے وزیر دفاع سے ملاقات تعلقات کے استحکام کے لیے اختلافات کو مناسب طریقے سے سنبھالنے کی ضرورت پر اتفاق امریکی ریاست نیو یورک میں برفانی طوفان تھمیں ایک روز ہو گیا زندگی اب بھی معمول پر نہ آن سکی کئی علاقوں میں ساڑھے چھے فٹ پڑی برک کو ہٹانے کا کام جاری ہے مختلف حاصلات میں تین افراد ہلاک ہو چکے ہیں البانیا میں شدید بارشوں سے کئی شمالی علاقوں میں سلاب آ گیا بولہ دریہ کی سطح بلند ہونے سے مجد اور قریب کا گاؤں بھی زیرے آب آ گئے بجلی کا نظام متاثر ہوا اسکول بند ہیں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے چلی کی جنگلات میں آگ چالیس ہیکر پر پھیل گئی تیز ہواوں کے باعث آگ پر کابو پانے میں مشکلات کا سامنا ہے اور ترکیہ میں بلی ٹوٹی ہوئی تانگ کا علاج کرانے اسپطال پہنچ گئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ویلکم بیک انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے دورہ پاکستان سے قبل اپنا باورچی ہائر کر لیا یہ رپورٹ دیکھئے پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے پاکستان آگر ٹیسٹ سیریز کھیلنے سے قبل ہی اپنا باورچی ہائر کر لیا جو کھیلاریوں کو ان کے پسندیدہ کھانے بنا کر دے گا ستمبر اکتوبر میں ساتھ ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز کے دوران انگلیش کھیلاری پاکستان میں دستیاب کھانوں سے ناخوش تھے موین نلی نے پریس کانفرنس میں لاہور کے کھانوں پر مایوسی کا اظہار بھی کیا تھا شاید اسی وجہ سے لاہور میں کوئی ٹیسٹ نہیں رکھا گیا پاک انگلینڈ پہلا ٹیسٹ یکم دسمبر سے راولپنڈی میں شروع ہوگا دوسرے ٹیسٹ کی میزبانی ملتان اور تیسرے کی کراچی کرے گا انگلینڈ ٹرکی ٹیم ابوزابی میں موجود ہے جو تین ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے 27 نومبر کو اسلامباد پہنچے گی انگلینڈ کے خلاف تیسرے ونڈے میں آنسٹریل وی اپنر ڈیویڈ وارڈنر ایک سو چھے رنس بنا کر پویلین لوٹے تو اپنے گلوز ایک بچے کو دے دیئے گلوز لیتے ہی بچے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا دوسرے ونڈے میں ایک بچے نے صفے پر لکھ کر شرٹ کی فرمائش کی تھی وارڈنر نے کہا تھا کہ مارنس سے لے لو پھر اسے ڈریسنگ روم میں آنے کا اشارہ کیا تھا